دانیش قریشی آپ کی پارٹی سب سے زیادہ ویروت کرتی ہے یونیفارم سیویل کورڈ کا ذرا بتائیے کیوں آپ کے اس ویروت کی وجہ آخر ہے کیا آپ نہیں چاہتے عورت اور مرد برابر ہونے چاہیے قانون کے سامنے سب دھرم برابر ہونے چاہیے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ برابری اور غیر برابری کی بات ایسی ہے کہ ہر مذہب کے اپنے اپنے کسٹمز ہیں اپنے اپنے ریشولز ہیں اور اسی کے ماتحط آج تک ہم یہ مانتے رہے ہیں اور آگے بھی مانتے رہیں گے سوال یہ ہے سب سے بڑی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں دیش کا جو سمویدھان ہے جب اس کی نیو رکھی گئی اس کے پہلے تمام لوگوں کو جو ایک ساتھ کرنے کی جو کوشش ہے اس وقت کے نیتاؤں کی جو آج کے یہ نیتاؤں میں تو مجھے تو کہیں کہیں دور دور تک دکھائی نہیں پڑتا کیونکہ صرف اپنی راجنیتی کہ چلتے وہ جو کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ نقصان کر رہے ہیں میں تو اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگوں کا انکلوسیونیس کیوں تھا سارے لوگوں کا انکلوسیونیس اسی لیے ہے کہ بھئی مانک جی کا بھی جو حق حقوق ہے وہ بھی وہ مینٹین ہونا چاہیے دانش قریشی کا ہو یا اور کوئی پینلسٹ ہے ان تمام لوگوں کا آپ مجھے یہ بتائیے میں صرف اتنا ہی پوچھ رہا ہوں تمام پینلسٹوں سے ایک منٹ کے لیے مان لیجیے کہ اگر سمویدھان سے پہلے کوئی بھی ایک سماج یہ کہہ دیتا کہ نہیں ہم سمویدھان کو نہیں مانیں گے چونکہ ہماری روڑھیوں کو جا کے پریشانی ہوگی تو کیا یہ سماج تیار ہو پا تا نہیں ہو پا تا اب سوال یہ ہے کہ آپ کو اگر راج نیتی کرنی ہے موڈی جی کی بات کر رہا ہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کر رہا ہوں اگر ان کو راج نیتی کرنی ہے تو راج نیتی کریں کوئی پریشان نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دیش میں دوسرے پرابلمز اور بڑے ہیں اور اسی کے چلتے آج یہ جو یو سی سی کی بات جو مودی جی کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ وہ یہ سوال تو نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ نے نوٹ بندی کی بات لگی تھی باتیں تو شروع ہی تھی آج تو بچ رہے ہیں اپنے فیوریٹ ٹاپک سے آج کیا ہو گیا دانیش قریشی آپ تو کھل کر بولتے تھے یونیفارم سیبل کورٹ پر نہیں نہیں میں بلکل ساتھ طور پر کہہ رہا ہوں بلکل ہم تو ہمارا دیکھئے ہمارا پاک شہ ان تو یونیفارم سیبل کورٹ کی مخالفت کریں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اے آئی ایم آئی ایم کا سٹینڈ بلکل کلیر رہے ہیں تو ساری پارٹیاں آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں پھر کانگریس پارٹی کیوں کلیر سٹینڈ نہیں لے رہی عام آدمی پارٹی کیوں سپورٹ کر رہی ہے دیکھئے یہ تو اب میں تو میں کہوں گا تو پھر پھر شروع ہو جائیں گے سوال یہ ہے کہ کل ایم پی میں دیکھئے وہاں کے نیزان توکیر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ نے کانگریس بھول میں ہنمان چالیسہ رکھا ہے تو بکریت کا پروگرام بھی کریے تو انہوں نے منع کر دیا تو یہ ان کے اپنے سٹینڈر کانگریس اور باقی جو دوسری پارٹیاں ہیں سو کال سیکیولر پارٹیاں وہ تو ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے جذباتوں کا صرف استعمال کرتی رہی ہے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کا سٹینڈ ہے کیا بتائیے تو سہی آپ ویروض میں تو ہیں آپ نے بتا دیا لیکن اب جب پارلیمنٹ میں آئے گا تو کیا کریں گے آپ اس بل کو جو سرکار لائے گی اس کو ہرانے کے لیے کیا کریں گے آپ راجی صبح میں میں نے دکھا دیا راجی صبح میں بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں جن کا سٹینڈ کلیر نہیں ہے یہ بل تو ایسا لگتا ہے پاس ہو جائے گا راجی صبح میں بھی دیکھیں ہم نے ترپل طلاق کے مقت پہ بھی ویروض کر رہا تھا اور اس وقت بھی کریں گے اگر ہماری سٹینڈ کم ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہمارا ویروض تو ریکارڈ پہ دکھائی دے گا ہم ہماری ایمانداری تو دکھا پائیں گے سماج کو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ فریب ہو رہا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پارٹیاں سپورٹ کر رہی ہیں وہ اپنی راجنیتی کے لئے کر رہی ہیں اور جو پارٹیاں ویروض کھل کے نہیں کر رہی ہیں وہ اپنی راجنیتی کے لئے مسلمانوں کے ووٹوں کے لئے کر رہی ہیں بلکل دیکھئے میں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی ٹرپل طلاق بل میں فلور کے باہر بات کر رہے تھے اندر جا کے سب پانی میں بیٹھ گئے تھے کوئی بات نہیں کر رہا تھا یہ بات یہ ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ باہر ویروض کر رہے تھے اندر جا کے سچ یہی ہے ان مددوں پر آپ کسی سے الگ سے بات کیجئے تو سب کہتے ہیں کہ مطلب طلاق کس کو بات آشت ہو مسلمانوں کے ووٹ کے لئے کسی بھی لیکن مسلمانوں کے ویٹ کے لئے ٹھیک بات کر رہے ہیں دانش قریشی اشارہ کر رہے ہیں آچارہ جی یہ مسلمانوں کے ووٹ کے لئے آپ سماجبادی پارٹی اور باقی پارٹیاں اس کا ویروض کر رہے ہیں مسلم ووٹ چاہیے نا دیکھیں دانش قریشی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بلکل انہیں کہنے کا حق ہے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں انگلی اٹھا کر کے عام آدمی پارٹی کانگریس پارٹی سماجبادی پارٹی تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی نائنصافی کرتے ہیں ہر پارٹی کو اپنا لائن تیہ کرنے کادیکار ہے نمبر ایک دانش قریشی جی نے بات کہہ دی میں نے بھی بات کہہ دی میں بلکل دوبارہ اس بات کو غمبیرتہ سے کہہ رہا ہوں کہ سارے وپکش کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے یونیفرم سیویل کورڈ کا ویروض کیا تو بی جے پی اس کو پورے دیش میں کہہ گی کہ دیکھیں ہم تو سب کو ایک سوان کرنا چاہتے تھے یہ وپکش نہیں کرنے دیتا ہے اس لیے انٹائر اپوزیشن جو ہے وہ انٹی نیشن ہو گیا ہے اور ایک جن بھاونہ یہ بن گئی ہے دیش میں کہ ایک قانون ہونا چاہیے اب کون اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر ٹو بی جے پی جو چاہتی ہے وہ ماحول انہوں سے نے بنا دیا جیسا تین سو ستر پر بنایا تھا وہ بنا دیا اب سوال اس بات کا ہے کہ جو اپوزیشن کے گمبیر اور ذمہ دار پارٹیاں ہیں ان کو کیا فیصلہ لینا ہے میں سب سے نویدن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لیکن بٹ پرنتو کنتو پنتو ایسا نہ کریں یا تو کہیں کہ ہم یونیفرم سیویل کورٹ کے خلاف ہیں یا کہیں کہ ہم سامرتب ہیں تو ڈنکیا کی چوٹ پر کریں راج نیتی سیاست کرنی ہے تو اونٹ کی چوری نورے نورے نہیں ہوتی ہے چوری چوری نہیں ہوتی ہے میں خود کہہ رہا ہوں کہ جیسے دانش کوریش صاحب کی پارٹی ہے مطلب ہم آدمی پارٹی نے اونٹ کی چوری کی ہے نہیں نہیں آپ پھر ہمیں لڑا ہی کرنا چاہتے ہیں میں آپ نے کہا ہمیں تو ایسے ہی بہت ہی لڑا ہی ہو رہی ہے مانک جی آچاری جی اس وقت پیٹ پر بیٹھ گئے ہیں اور وہ دیکھے دھیان سے تو درشن کے موڈ میں ہے اور جب اس وقت وہ کہہ رہے ہیں تو بات ست کہہ رہے ہیں جب راج نیتی کا آپ سوال پوچھتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا مگر مانک جی مجھے دس سیکنڈ میرا بڑا ایمپورٹنٹ ایک کوششن ہے جو شاید مجھے بی جے پی کے پروکتہ سے جواب چاہیے کہ ہم سچ میں جاننا چاہتے ہیں کہ باقی تو سب کا پرسنل لو ہے ہی نہیں تو آپ کو اگر یہ کیول مسلم پرسنل لوہ کو ختم کرنا ہے یہ اٹیک کرنا ہے تو سیدھا ہی بولو کہ مسلم پرسنل لوہ ختم کر دیتے ہیں یونیفارم سیویل کورٹ کی جواب بات کریں گے تو اس کے اندر آپ کا جو موٹیو ہے یدی دیش میں سب ایک براور ہو جائیں تو پھر آر اکشن کا کیا کریں گے جاتیوں کے نام پہ جو بہدواب ہے اس کا کیا کریں گے تو ایک اس کو کلیریفائی کر دیجئے گا ارپی سنگی سے میرا نیویدن لی ہے کہ آپ کیا کریں گے